بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت پنجم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمارا سبق نمبر سات اشاریہ تین یعنی ساتھ میں سبق آج تیسرا حصہ پڑھا جائے گا جس کا عنوان ہے پرندے کی فریاد ہم آج اپنے اس سبق میں جس حاصل تعلوم پہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے پیل کو فائل اور مفہول کی مطابقت سے استعمال کر سکیں ہم اس میں اپنے حاصل تعلوم کا صرف آج پہلا حصہ جو ہے اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسلامی نکتہ نظر کی آج کے سبق اسلامی نکتہ نظر کچھ اس طرح سے ہے کہ میمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے تو دیکھیں کہ میمانوں کے آنے پہ یا میمان کے لیے کس قدر اس کا مقام رکھا گیا ہے کہ جب وہ آئے اور آپ اس کے لیے مزیدار اور جتنا آپ کی بسات میں آپ کی استطاعت ہے اتنا اچھا کھانا بنائیں گے تو اس کا یہ مطبع ہے کہ یہ آپ سنت ہے یہ آپ کے لیے سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یہ طریقہ کا تھا کہ وہ میمان کی بہت زیادہ خاطر مدارت کرتے تھے اور اسی کی ہمیں بھی تربیت ہماری تربیت میں بھی شامل ہونا چاہیے اور اسی کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم روز سب سے پہلے اپنے ان حاصلاتیں تعلیم کی یا اس سبق کی دہرائی کرتے ہیں جو اس سے قبل ہم پڑ چکے ہوتے ہیں کل ہم نے سیکھا تصاویر کی مدد سے یا اشارات کی مدد سے کہانی مکمل کرنا آپ کے پاس چند تصاویر دی گئی ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے کل کی طرح جو کل اصول بتائے تھے کہ تصویر کو دیکھیں گوھر کریں کرداروں کو نام دیں اس کو سمجھتے ایک کہانی بنائیں تو اپنی جلدی سے ویڈیو کو روک کے اپنی معلمہ کی رہنمائی میں ان کی مدد سے ان تصاویر کو ایک کہانی کی صورت دے لی ہے اور پھر ہم اپنے سبق کا آج کا حصہ پڑیں گے جی آپ نے کر لی دور آئی اچھا اب دیکھیں پڑھنے سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے چند سوالات ہیں مختصر سے فیل کسے کہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ فیل کیا ہوتا ہے جی کسی کام کے کرنے ہونے یا پائے جانے کو فیل کہتے ہیں شاب باش جیسے لکھنا پڑھنا سونا بولنا کھانا جاگنا یہ سب کیا ہیں کام ہیں اور ان کو ہم کیا کہیں گے فیل بہت خوب اچھا فائل کسے کہتے ہیں ہاں جی جس جو کام کر رہا ہو کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں جیسے امی نے کھانا بنایا تو امی اس میں فائل ہیں باجی نے کپڑے دھوئے باجی اس میں فائل ہیں سارا سکول گئی سارا فائل ہے سارا نے یعنی کام کے یعنی جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فائل بلکل سے ہی اور مفہول کسے کہتے ہیں جی جس پر کام واقع ہو رہا ہو جیسے سارا نے کپڑے دھوئے سارا اس میں فائل ہو گیا دھونا اس میں فیل ہو گیا اور کپڑے جس چیز پہ کام کیا جا رہا ہے وہ آپ کا مفول ہو گیا یہ مجھے پتا ہے آپ کو پہلے سے آتا تھا بس صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس سے سمجھ کے آ رہی ہے جی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج ہم فیل پائر اور مفول سے متعلقہ ہی کچھ کام کرنے جا رہے ہیں تو آج ہم نے فیل کو فائل کی مطابقت سے استعمال کرنا سیکھنا ہے آج ہم اپنے حاصل تعلوم کا صرف ایک حصہ کریں گے جس میں فیل کی فائل سے مطابقت جو ہے اس پر کام کریں گے اور اس پر آپ سیکھیں گے مختلف چیزیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کام کو فیل کہتے ہیں اور کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اسی طرح جس پر کام کیا جائے اسے مفول کہا جاتا ہے اگر فائل مذکر ہوگا تو ہمارا فیل بھی مذکر ہوگا اور اگر فائل مونس ہوگا تو فیل بھی مونس ہوگا جیسے اصد مذکر ہے فائل ہے نا اصد نے کشمیر کا سفر کیا تو اس میں آپ کے پاس کشمیر کا سفر کرنا یا اصد کشمیر گیا اس کا جانا جو ہے وہ بھی اس کا فیل جو ہے مذکر ہے عائشہ اگر ایک مونس لڑکی ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے گئی اسی طرح جمیل سویا اور حمدہ سوئی بچہ رویا مذکر ہے اور فیل بھی مذکر اور بچی روئی آپ نے کبھی ایسا سنا کہ آپ نے لکھا بچہ روئی بچی رویا تو جہاں پہ آپ کا فائل مذکر ہوگا تو آپ کا جو فیل ہے وہ بھی مذکر معنی میں آئے گا اسی طرح سے اگر آپ کا فائل واحد ہوگا تو آپ کا فیل بھی واحد ہوگا اور اگر فائل جمع ہوں گے تو فیل بھی جمع ہوگا جیسے جمیل سیر کرنے گیا فائل آپ کا واحد ہے ایک ہے تو اس لیے آپ کا جملہ بھی اس کا جو فیل ہے وہ بھی واحد ہے جمیل سیر کرنے گیا ہم سب سیر کرنے گئے یا آپ اس کو لکھ لیں جمیل اور عالی سیر کرنے گئے جب آپ کا فائل جمع بن گئے تو آپ کا جو فیل ہے وہ بھی جمع کے معنی میں آگئے اسی طرح سے بچہ سو گیا ایک بچے کا ذکر ہو رہا ہے فائل ہمارے پاس ایک ہے تو اس کا ایک ہی کام ہوگا بچہ سو گیا بچہ سو گئے تو نہیں ہوگا بچہ سو گیا ایک ہی کام ہے ایک بچے کا تو اس لیے بچہ سو گیا اور سب بچے سو گئے جب ہمارے پاس فائل کی تعداد جمع میں آگئی تو اسی طرح سے آپ کے پاس اس کے فیل کی تعداد یا فیل کا جو سیر ہے وہ بھی جمع کے معنی میں استعمال ہوگا یوں ہم فائل کو دیکھتے ہیں فائل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہے اور اس کے مطابق ہم اپنے فیل کو بدل لیتے ہیں اگر ہمارا فائل جو ہے وہ واحد میں ہے تو ہمارا فیل بھی واحد میں آئے گا اگر ہمارا فائل مذکر ہے تو ہمارا فیل بھی مذکر ہوگا اگر ہمارا فائل مونس ہے تو ہمارا فیل بھی مونس کسی گئے میں آئے گا فیل اور فائل میں مطابق کتاب کی کتاب میں دی گئی ہے کہ اگر کسی جملے میں فائل مذکر ہو تو فیل بھی مذکر ہوگا جیسے علی سکول گیا اس جملے میں علی فائل یعنی مذکر ہے اس لیے گیا اس کا فیل بھی مذکر ہوگا اسی طرح سادیہ پڑھنے لگی پڑھنے گئی اس جملے میں سادھیہ فائل ہے اور یہ معنص ہے تو اس لیے گئی جو فیل ہے اس کا وہ بھی معنص ہے جب کسی جملے میں فائل واحد ہو تو فیل بھی واحد ہوگا جیسے زارہ بازار گئی اس جملے میں زارہ کیا ہے فائل ہے شاباش اور واحد ہے اس لیے گئی جو ہے وہ اس کا فیل ہے اور وہ واحد لکھا جائے گا اگر فائل جمع ہو تو فائل کے لیے بھی جمع کا الفاظ استعمال ہوگی جیسے سب بازار گئے میں سب فائل ہے اور جمع اس کے لیے گئے ہوگا جو فیل ہے اور یہ بھی جمع کے معنی میں استعمال ہوگا اب آپ جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی کیجئے جس میں آپ نے فیل کی فائل سے مطابقت رکھتے ہوئے کم از کم تین جملے لکھنے ہیں جس میں فیل کی فائل سے مطابقت واضح ہو رہی ہے تو ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجئے انفرادی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے گروہی سرگرمی آپ نے دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم ہونا ہے ایک طالبلم ایسا جملہ بولے دوسرا طالبلم اس سے فائل کی مطابقت سے بدل کر بولے یعنی ایک طالبلم سادہ جملہ بولے جس میں اس کا فیل واضح ہو رہا تو دوسرا طالبلم جو ہے وہ اس کا فائل بدلتے ہوئے جملے کو بدل کر بولے تو ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجئے پیارے بچوں آپ نے سرگرمیوں کے ذریعے سے سیکھا مختلف جملوں کے ذریعے سے سیکھا کہ فائل کیا ہوتا ہے فائل کیا ہوتا ہے اور ان میں مطابقت کیسے پیدا کی جاتی ہے اب آپ کریں گے مشک اور مشک کا ہے ہمارا سوال نمبر گیارہ جس میں آپ نے فائل کی فیل سے مطابقت رکھتے ہوئے پانچ جملے تحریر کرنے ہیں جیسے ناصر کھاتا ہے ہم نہ کھانا کھاتی ہے ناصر اور فہد کرکٹ کھیلتے ہیں فہد کرکٹ کھیلتا ہے یہ مثال دی گئی ہے یہ مشک کا سوال آپ نے ابھی اپنی کاپی پر کرنا ہے آپ کے لئے ایک ورکشیٹ بنائی گئے جس میں آپ نے درست جملے کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط لکھنا ہے اسی طرح فائل کی فیل سے مطابقت رکھتے ہوئے پانچ جملے بھی تحریر کرنے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا کام جس میں آج آپ نے فیل کی فائل سے مطابقت کے مختلف طریقے سیکھیں اصول سیکھیں کال ہم اپنے ساتھویں سبق یعنی پرندے کی فریاد کو اگلے اسے میں پڑھیں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ